اسلام علیکم جاہد رفیق ایس آر وائی ڈیو کے ساتھ آج میں ایک فنی اور سبق کا مجزے ہے ایک قصہ سنانے والا ہوں کہتے ہیں کہ افغانستان کے صدر سردار دعوت کو اطلاع ملے کہ قابل میں تانگے کا قرائہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے سردار دعوت نے فوراں عام لباس پہنا بھیس پدل کر ایک خوچوان کے باس پہنچ کر پوچھا کہ محترم پل چرخی یہ افغانستان کا ایک مشہور علاقے کا نام ہے پل چرخی پل چرخی کا کتنا کرایا لوگے کوچوان نے سردار دعوت کو پہنچانے بغیر جواب دیا کہ میں سرکاری نرخ پر کام نہیں کرتا جو گورنمنٹ نے کرایا تیک کیا ہے میں اس پر کام نہیں کرتا دعوت خان نے کہا کہ آپ بیس روپے لیں گے کوچوان اور اوپر جاؤ تھوڑا سو اور بڑھو دعوت خان پچیس روپے لیں گے آپ کوچوان اور اوپر جاؤ دعوت خان تیس روپے لیں گے اس طرح بحث بڑھتی بڑھتی جو ہے کوچوان نے کہا تھوڑا سو اور اوپر دعوت خان نے کہا پینتیس کوچوان نے کہا مارو تالی مارو تالی خوش ہو گیا جی پینتیس روپے لوں گا دعوت خان تانگے پر سوار ہو گیا تانگے والے نے دعوت خان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ ہو جی ہو دعوت خان نے کہا تھوڑا سو اوپر جاؤ جیسے کوچوان نے کہا کہ آپ قرائے تھوڑا سوپر بڑھائیں اوپر جائیں اسی طرح دعوت خان نے کہا آپ اوپر جائیں کوچوان اشتیاری ہو دعوت خان اور اوپر جاؤ کوچوان آرمی ٹیف ہو جنرل ہو دعوت خان اور اوپر جاؤ کوچوان مارشل ہو دعوت خان اور اوپر جاؤ کوچوان کہیں دعوت خان تو نہیں ہو دعوت خان نے کہا مارو تعلی جیسے کوچوان نے کہا 35 روپے بات کہ مارو تعلی اسی طرح داؤدخان نے بھی کہا مارو تالی کوچوان کا رنگ اڑ گیا کوچوان نے داؤدخان سے کہا کہ مجھے جیل پھیجو گے داؤدخان اوپر جاؤ تھوڑا کوچوان جلا وطن کرو گے داؤدخان نہیں اور اوپر جاؤ کوچوان فانسی پر چڑھا ہو گے داؤدخان مارو تالی اگر دو چار تالیاں ایسی جو ہیں ہمارے ملک میں بات جائیں تو نظام میں بہتری آ سکتی ہے پھر مارو تالی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ